ہمارے پاس پینڈا دیسی چکن کا یہ بیچ میں دیسی چکن ساتھ میں روٹی اور یہ اس کے اندر یخنی بیئیہ اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو اچھا ابھی چھٹی ہوئی انیورسٹی سے اور آج کل سرنیوں کے دیننا ہے بہت چھوٹے سے دن ہے آپ کو بتا ہی ہے چھٹی ہوتے ہوتے شام ہو جاتی ہے اوپر سے تھنڈ ہی بہت ہے تو ابھی جانا ہے ذرا آئی ایٹ ایک دوست کے پاس تو پہلے چلتے ہیں آئی ایٹ ایک دوست کے پاس وہاں پہ گب لگا دیں ہم آئی ایٹ میں لینی تھی ایک دوست سے اس کی گاڑی میں رہ گئی تھی دن میں ایک گاڑی کی بک ہے یہ اور اس کے اندر یہ گاڑی کی وہ بک نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ دوسری بک ہے ٹھیک کروائی تھی تو وہ اس کی اوپر سارا بل لکھا ہے وہ علی بک ہے تو یہ تو لے لی ابھی بھوہ لگیا بڑی سخت اور جب کھانے کی بات آتی ہے تو سب سے اچھا اور سستا مرکز ان اسلامباد جی نائن مرکز تو ذرا چلتے ہیں جی نائن مرکز وہاں پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کچھ کھانا ہے جی نائن تو گئے ہم پہنچ اور جی نائن پہنچنے کے بعد ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ آج ذرا ٹرائے کرتے ہیں دیسی چکن کا پینڈا وہ کبھی آج تک پہلے ٹرائے نہیں کیا تو گوگل سرچ کیا ہے اس پہ ہمیں ملے ہے کہ یہ یہاں سے ملتا ہے صدیق کو لاؤل اگ پاس تو چلتے ہیں ذرا صدیق کو لاؤل اگ پاس لاؤل اگ پاس پہنچ گئے اور ہم نے آرڈر کر دیا چکن پینڈا ہاف ہاف انگوائی ہے کہ چیک کرتے ہیں اچھا ہوا تو پھرے ہاف اور منگا لیں آ چکا ہے ہمارے پاس پینڈا دیسی چکن کا یہ بیچ میں دیسی چکن ساتھ میں روٹی اور یہ اس کے اندر یخنی اور اوپر سیلڈ اور ساتھ میں ہے زبردست گرین چکنی اب ذرا اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں چکن پینڈا کو ہم نے ختم کر دیا بہت ہی مزے کا چکن پینڈا تھا پہلے ایک خواب خیبر بجوڑ ہوتل ہے جی ریون میں وہاں سے کھایا تھا اور اب یہاں سے کھایا بہت ہی امیزنگ اس کا بیس بہت اچھا ہے کیونکہ وہ لوگ چکن یہ آپ سمپل استعمال کرتے ہیں یہ لوگ دیسی چکن استعمال کرتے ہیں جس سے یسین کا پینڈا بہت مزیدار ہے صدیق پلاؤ کا بہت اچھا اور مزیدار پینڈا کھانے کے بعد ابھی چلتے ہیں کچھ میٹھا کھانے کیونکہ کھانا کھائیں اور اس کے بعد سنت نہ پوری کریں میٹھا نہ کھائیں تو یہ ایسا پوسیبلی ہے ابھی چلتے ہیں شکار پور حالے کے پاس جی نائن میں ہی ہے بہت اچھی سویٹس ہے اور اس سے کچھ کھاتے ہیں میٹھا شکار پور سویٹس سے ہم نے بہت ہی دو مزے کی چیزیں لیں ایک گاجر کا حلوہ اور ایک ڈال کا حلوہ چنے کی ڈال اور دیسی کی اس سے بناوا حلوہ آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی ہی وی اور نیکس لیول کا گاجر کا حلوہ اور آپ نے دیکھا ڈال کا دیسی گھیم ڈالاوا اس میں مزہ آ گیا کافی ٹائم ہو گئے اور ابھی میرا خیال میں چلنا چاہیے گھر کیونکہ صبح یونیورسٹی سارا دن اور پھر یہ کھانا مانا آپ سے ملقات نہ ہو وہ ویلاغ نہ بناؤ تو سکون نہیں آتا تو ابھی ذرا چلتے ہیں گھر پہ بھی اس کی ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے بہت لمبا ٹائم لگتا ہے تو وہاں گھر پہنچ کے ملاقات کرتے ہیں جی تو گھر پہنچ گئے الحمدللہ نماز پڑھ لی ابھی ٹائم بج رہا ہے دس رات کے دس سردیوں میں آپ کو بتا ہے رات کے دس ایسے لگتا ہے جیسے آدھی رات ہو چکی ہے سپیشلی ان ویلیج ویلیج میں تو ایسے گاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے جیسے وہ آٹھ بجی ایسے لگتا ہے جیسے وہ پوری سناٹا چھا گیا ہے تو ابھی جو ہے فریش ہو گئے ہیں چینج منٹ کر لیا ہے سارا ابھی کریں گے ویڈیو ایڈیٹنگ اب اس پہ لگیں گے دو تین گھنٹے تو آپ لوگ کے لیے اچھی سی ایڈیٹنگ کر کے انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے اور ابھی میں سٹارٹ کرتا ہوں ذرا ایڈیٹنگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ویلاغ بہت پسند آیا ہوگا انجوائے کیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر کر لیں اور بیل آئیکن پر ٹریس کر لیں تاکہ آپ کو مور انٹرسٹنگ ویلاغ مل سکیں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ پیس